اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتر مذرات ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وار گفتگو تقریباً ڈھائی سال سے کر رہے ہیں اور آج اس کا آخری درست ہے ہم نے اب تک آپ کے سامنے 323 سیریل پیش کیا ہے آج جو ہے وہ 324 سیریل ہے اور اسی پر انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے بات ہم نے اس کے پہلے آپ کے سامنے یہ کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام سے تقریباً نو مہینے پہلے یہ کہنا شروع کر دیا کسی نے کسی طریقے سے کہ اب بیرے زندگی کا آخری وقت ہے اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو آخری ایام میں سات دن پر تفصیل سے گفتگو کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سات دن کیسے رہے پھر آخری دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے گئے اُس دن کی پوری کیفیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور اُس وقت مدینہ کے حالات جو پیش آئے اُس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان حضرت علی ان تینوں کی کیفیت ایک عجیب تھی بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا تھا لہذا پروردگار عالم نے چونکہ کل نفس دائقت الموت ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے قرآن عجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش گئے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے مرنا سب کوئی دنیا سے ہے لہذا جو بھی نبی آئے ہیں وہ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور سارے حالات ہو گئے اب اس کے بعد چار پانچ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے مسئلہ تو اس کا تجہید و تکفیم کا اور غسل کا ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کی بات آئی تو صحابہ میں یہ اختلاف ہوا کہ غسل کیسے دیا جائے تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آواز لوگوں نے محسوس کی جو لوگ وہاں اندر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہیں اتارے جائے اور اسی کپڑے میں جس کپڑے میں آپ پہنے ہوئے ہیں اسی کپڑے میں آپ کو غسل دیا جائے اگر آواز نہیں بھی آئی مثال کے طور پر بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی آواز لوگوں نے محسوس کی بہرحال ڈیسیزن یہ لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ غسل دیا جائے گا وہ اسی کپڑے میں دیا جائے جائے کس کپڑے میں آپ پہنے ہوئے ہیں اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکے گرم پانی سے بیر کی پتی ڈال کر کے غسل دیا گیا غسل دینے والوں میں آپ کے خاندان کے لوگ ہی تھے اور بکیا کوئی بھی آوٹسائیڈر نہیں تھا اگر کوئی آوٹسائیڈر بھی تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے زید ان کے لڑکیں عسامہ عسامہ اور ایک شقران کر کے ہیں یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں آوٹسائیڈر شامل تھے اور باہر سے یہ پانی کا انتظام کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب نے اپنے آنکھوں پر پٹیاں باندھ رکھی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف جو تھے وہ غسل دے رہے تھے بکیا سارے لوگ مطلب جب وہ کہتے تھے پلٹو تو پلٹتے تھے جب وہ کہتے تھے دہنی کروٹ کرو تو دہنی کروٹ کرتے تھے تو اس طریقے سے احتراماً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو کھلے بھی وہ کسی کے نگاہوں کے سامنے نہیں آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف تنہا تھے جو کی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اس میں حضرت فضل کے حضور کے جو چچا جان ہیں حضرت عباس ان کے لڑکے شامل تھے اور مین رول جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا بہرحال غسل دیا گیا ابو دعوت کی یہ روایت ہے اور ایک کھوان تھا جس کو اس کا نام تھا غرز اپنے زندگی میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب مجھے غسل دیا جائے تو اس کیوں کے پانی سے غسل دیا جائے تو لہٰذا اس کیوں کا پانی جو ہے وہ احتمام کیا گیا اور اس پانی سے غسل دیا گیا غسل دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکفین کفن پہنایا گیا وہ تین کپڑے تھے یہ بعض لوگ جہالت میں پانچ کپڑے آج بھی لوگ دیتے ہیں حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کے لئے پانچ کپڑا ہے اور مرد کے لئے تین کپڑا ہے حتیٰ کہ بعض لوگ یہاں تک جہالت کرتے ہیں کہ قمیز بناتے ہیں اور اسی کے دھاگے سے نکال کر کسلتے ہیں ساری چیزیں جہالت ہیں حقیقت میں تین چادریں ہیں آپ ان کا نام چاہے جو دے لیں تین چادریں ہیں ایک بڑی ہے ایک اسے چھوٹی ہے ایک اسے چھوٹی ہے بکیا کوئی کس کفن میں ہوتی نہیں ہے عورت کے لئے دو کپڑا مزید ہوتا ہے سر کو ڈھاکنے کے لئے اور اس کا سینہ بند جس عورت کی عزت اللہ نے مرنے کے بعد بھی رکھی ہے وہ عورت اپنی عزت دنیا میں لٹاتی پھرتی ہے حالانکہ کفن میں بھی اس کا احتمام کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا سطر اور اس کی عزت برقرار رہے ہیں اگر آپ اس پر غور کریں تو بڑی بات ہے بہرحال ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے تو نبی قیمتہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں جو تکفین کی گئی وہ تینوں کپڑے سوتی تھے بعض روایت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کپڑے جو تین تھے اس میں ایک قرآنہ بھی تھا بہرحال تین کپڑے میں نبی قیمتہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا غسل دینے کے بعد تکفین ہو گئی تکفین ہونے کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ آپ کی قبر کیسی بنائی جائے قبر جو ہے وہ کیسی بنائی جائے ایک کو قبر کہتے ہیں ایک کو لہد کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کے علاقے میں جو ہوتی ہے بغلی جسے آپ کہتے ہیں یہ لہد کہلاتی ہے اور جو بیچ میں بنائی جاتی ہے وہ قبر کہلاتی ہے جہاں کی مٹی سخت ہوتی ہے وہاں پہ بغلی بنتی ہے جہاں کی مٹی نرم ہوتی ہے اور بیٹھنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ سیدھی بنائی جاتی ہے تو اس میں بھی اقتلاف ہوا کہ آپ کو لہد بنائی جائے یا قبر بنائی جائے تو صحابہ میں مشرع ہوا تو دو آدمی اس کے اسپیشلسٹ تھے جو ایک قبر کھوتے تھے اور ایک بغل کھوتے تھے یہ ہوا ہے کہ دونوں کے پاس پیغام بھیجا جائے اور جو آدمی پہلے آ جائے نا اس کو دے دیا جائے کہ وہ قبر کھو دے تو اتفاق سے لہد والے پہلے آ گئے جب وہ آ گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لہد اب تیسرا مضالہ تھا کہ قبر بنائی کہاں جائے قبر کہاں بنائی جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ انبیاء کے لئے قبر وہیں ہوتی ہے جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے وجہ اس کی کیا ہے وہ بھی ذکر ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ باہر کہیں قبر بنا دی جائے گی نا تو یہ پوجہ کا اڈا ہو جائے گا لہذا اس پوجہ کے کا اڈا نہیں بننا چاہیے تو نبی کی قبر وہیں بنائی گئے تو جس بستر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور جس جگہ پر آپ کی افاظت ہوئی تھی اس بستر کو لپیٹا گیا اور لپیٹنے کے بعد جو ہے وہی پر قبر بنائی گئی اور بعض روایتیں ہم آتا ہے کہ جب قبر میں اتارا گیا تو اس بستر کو ہی پہلے لکے لے ڈال دیا گیا وجہ گر کے بستر ڈالنا اس کوئی سنت نہیں ہے بستر اس لئے ڈالا گیا کہ جب یہ کھو دی گئی قبر تو قبر اندر سے کچھی نکلی مطلب یہ ہے کہ پانی کا لیول بہت اوپر تک تھا تو کچھی تھی تو اس مناسبت سے کیا کر دیا گیا بستر ڈال دیا گیا بعض روایتوں میں کمبل کا دیکھ رہے ہیں ابھی بھی جہاں جہاں پانی وغیرہ کبھی نکل آتا ہے تو ایسا کر دیتے ہیں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ لہد کی شکل میں ہے اور اس کو کھوڑا کھوڑنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والوں نے ہی اس میں اتارا ایک صحابی نے بڑی تمنا ظاہر کی کہ مجھے آپ یہ موقع دے دیں چار لوگ اس کے اندر اترے تھے تو ایک غیر خاندان کے تھے انہوں نے آ کر کے بڑی ریکوشٹ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ مجھے خدا کے واسطے مجھے آپ اتار لیں بہرحالی رضی اللہ عنہ مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا ہے صحابی کا بہرحالی رضی اللہ عنہ ہونے کا آتشاہ پا جائیے تو ان کو بھی جو ہے وہ گویا کہ پانچ آدمی قبر میں اترے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پکڑا کر کے اور اس قبر میں لٹال دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے لیکن روایت ایک دم غلط ہے بہت سے مولویوں نے بھی اس کو نقل کر دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب مجھے کفنا لے نا تو مجھے چھوڑ دینا پہلے اللہ ہماری نماز پڑھے گا ایک دم غلط بات ہے روایت ایک دم موضوع ہے بعض لوگوں نے مقررین کی عادت ہوتی ہے کہ ایسی باتوں کو بیان کرنا جس میں تھوڑا سے مرچ مسالہ ہو لوگوں کو ایٹریکٹیو کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو صحیح حدیث ہے اس میں یہ ہے بعض روایتوں میں کہ اللہ پہلے نماز پڑھے گا پھر رشتے پڑھیں گے پھر ہمارے گھر والے پڑھیں گے پھر عام مرد پڑھیں گے پھر عورتیں پڑھیں گی پھر بچے پڑھیں گے یہ ایک ترتیب ہے لیکن اس روایت میں اس روایت کو کسی بھی مستند جو لوگ ہمارے پاس صیرت لکھنے والے انہوں نے قبول نہیں کیا ہے بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہید و تقفیم ہو گئی اور نماز کا مسئلہ آیا تو ابھی تو قبر میں اتارا نہیں گیا تھا اس سے پہلے نماز پڑھی گئی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے نا وہ خاندان والوں نے پڑھی اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کی پوری ٹیم پڑھی اس کے بعد ہر آدمی پڑھتا گیا پڑھتا گیا کیونکہ یہ دوشنبہ کے دن آپ کا آپ کی وفات ہوئی ربی اول کا مہینہ تھا اور تقریبا میرا اندازہ ہے کہ زوال کے پندرہ بیس منٹ بعد سورج حدیث پہ آتا ہے کہ سورج دوپہر میں ڈھل گیا تھا تو دوشنبہ کے دن اگر مانا جائے تو منگل پورا اور دوشنبہ کے رات دن نماز لوگ پڑھتے رہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کی ہر آدمی نے انفرادی طور پر نماز پڑھی اور اس کی وجہ پر یہ ہے کہ کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ امامت آپ کی کون کرے لہذا یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہر آدمی اپنی اپنی نماز پڑھے اور نکلتا جائے صحیح حدیثوں میں معلوم ہوتا ہے کہ دس آدمی کی گنجائش تھی جو لوگ داخل ہوتے تھے دس آدمیوں کی کمرے میں گنجائش تھی اور دس دس کر کے نماز پڑھتے رہے تو گویا پیر کے دن پورا نماز پڑھی جاتی رہی تجہید و تکفیل ہوتے ہوئے تھے اثر کا وقت ہو گیا تھا اثر کے بعد سے نماز کا سلطلہ شروع ہوا پوری رات چلتا رہا لوگ آتے رہے نماز پڑھتے رہے پھر پیر کے بعد منگل کا پورا دن نماز لوگ پڑھتے رہے اور بودھ کا تقریباً سورت ڈوبنے کے قریب قریب تک نماز پڑھی جاتی رہی کیونکہ صحیح حدیث میں اللہم ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر پہ اتارا گیا ہے وہ مغرب کے بعد کا وقت ہے لہذا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً اگر دوشمبہ کو آپ لیتے ہیں تو دوشمبہ سے منگل تک چوبیس گھنٹے اور چوبیس سے چوبیس پھر انتالیس گھنٹے انتالیس گھنٹے کے بعد چار گھنٹے اور تو تقریباً باون باون گھنٹے کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مطب تطفین عمل میں آئی تطفین تو پہلے ہو گئی تھی کفندے دیا گیا تھا تطفین عمل میں آئی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ اللہ نے مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی انبیاء کے جسم کو کھائے لہذا ہم لوگوں کے پاس جو خطرہ ہوتا ہے ہم جلدی جلدی کیوں کرتے ہیں کہ کہیں باڈی جو ہے وہ خراب نہ ہونے لگے لہذا وہ خطرہ اس بات کا تھا نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ ہر آدمی نے انفرادی طور پر نماز ترتیب یہی تھی کہ مرد سب پڑھ چکے اس کے بعد عورتوں نے پڑھا عورتوں میں بھی سب سے پہلے آپ کی خاندان کے عورتوں نے پڑھا پھر دوسری عورتوں نے پڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہ بچوں نے نماز عدا کی اور اس میں یقینی بات ہے کہ جب ددس آج بھی گھس رہے ہیں نکل رہے ہیں تو کافی جائے مطلب ٹائم لگے گا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر صدد بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی ڈالا داہینی طرف سے آپ نے پانی شروع کیا آپ کے سر مبارک کی طرف سے اور پیر تک پانی لے گئے آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی قبروں پر پانی ڈالایا تھا یہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے اور اس کے پیچھے جو مسلحت ہے بادیس میں تو بیان نہیں ہے جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھنڈک مقصود ہے امام آزم علیہ الرحمن تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قبر کے اندر قبر جو آپ پکی بناتے ہیں وہ پکی بنانا تو در کنار ہے وہ کہتے ہیں اندر بھی جو آپ سل لگاتے ہیں یہاں پتھر لگاتے ہیں یہاں پتھر نہیں ہوتا وہاں پر ایٹ لگائی جاتی ہیں ان کا کہنا ہے وہ ایٹ بھی کچھی لگنی چاہیے پکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پکنے کا تعلق آگ سے ہے اور آگ جہاں وہ جہنم کی علامت ہے لہٰذا وہ اس سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اندر کی بھی جو ہے مٹی کیسی ہونی چاہیے کچھی ہونی چاہیے یہ جائے اور پانی چھلکنے کے بعد جو ہے پھر لوگ کیا ہو گئے جدہ ہو گئے بلال رضی اللہ عنہ پر بھی کیفیت عجیب و غریب تھی بلال رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد آدان دینا بند کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں جب جس دن آپ کی وفات ہوئی اس کے دو دن جو آدان دی گئی نا اس میں بھی بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اشد انہ محمد پہ پہنچتے تھے تو پورا مدینہ جہاں تک ایک عجیب کیفیت تاری ہو جاتی تھی بعض لوگ کہتے ہیں لوگ اتنا افسوس کرتے تھے اور اتنا فطری طور پر اتنا رونا ہوتا تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ اس کے بعد برداشت نہیں کر سکے یہاں تک کہ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا اور بلال رضی اللہ عنہ سیریا چلے گئے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو سب سے پہلا مسئلہ تو تھا خلافت کا وہ اگر ہم بات چھڑیں گے تو پھر بہت نبی چلے گی بہرحال ڈیسیزن یہ لیا گیا ابھی آپ کو دفنایا نہیں گیا تھا یعنی پیر کے دن ہی یہ معاملہ اڑ گیا کہ خلافت کون خلیفہ کون بنے گا آپ لوگوں کے دہن میں عوام کے دن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اتنا بڑا حاصل پیش آیا اور ادھر یہ لوگ خلافت کے چکر میں پھنس گئے کیونکہ ہوتا ہے بولتے ہیں نہیں یہ بات ہیں یہ لوگ لیکن دہل میں آتی ہے بات یہ تو ہم اس کو تھوڑا سے کلیر کرنا چاہتے ہیں ایسا ہوا کیوں اس کی دو بنیادی وجہ تھی مدینہ کے اطراف کے لوگ یہ رومر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب تھا کہ جیسے ہی آپ کی وفاظ ہو اس پر حملہ کر دیا جائے مدینہ پر یہ ایک ایسی رومر پانچے مہینہ پہلے سے ہی جو ہے وہ آتی آنے لگی تھی اچھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی خاص کر مسلمہ نے جس کو اللہ کے رسول نے قذاب کا ٹائٹل دیا اس نے نبی کے زمانے میں ہی نبوت کا کیا کر دیا تھا دعویٰ کر دیا تھا تو ایک خطرہ اس کی طرف سے تھا دوسرا خطرہ روم کی طرف سے تھا کہ ادھر سے حملہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس بات کو لمبا نہیں کھیچا جا سکتا اور یہ بھی کسی کو نہیں معلوم تھا کہ نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا اور ابھی تدفین میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ باون گھنٹے تو ایسے ہی لگے تو یہ لمبا بھی کھش سکتا تھا اس لیے یہ معاملہ سب سے پہلے اٹھایا گیا کہ مدینہ بغیر کسی امیر کی امارت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے لہذا کوئی نہ کوئی ہمارا لیڈر فوراں کیا ہے چنا جانا چاہیے اس بنیاد پر جو ہے وہ فوراں خلیفہ کا معاملہ پیش آیا بہرحال خلیفہ میں اختلاف ہوا اور بہت زیادہ اختلاف ہوا اختلاف ہونے کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کر کے ان کے سامنے بات کی اور بات کرنے کے بعد انہوں نے کچھ بنیادی باتیں بتائیں انصار خاص کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم مستحق ہیں اور ہم کو خلیفہ ہونا چاہیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کے سامنے دو ٹوک بات کی اور واضح انداز میں کہا کہ تم نے اگر اسلام کی خدمت اس بنیاد پر کی ہے کہ مجھے خلافت مل جائے تو آپ یہ بات بتا دیں اور اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی دعوت دی اور آپ کا مقصد اسلام کی خدمت ہے تو آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے اپنے آپ کو اس بنیاد پر آپ پیرالٹی کے مستحق نہیں ہیں کہ ہم ہی اس کے مستحق ہیں یہ بات ان کے سمجھ میں آگئی اور جو دو لوگ خلیفہ کے اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ اپنے آپ کو سرنڈر ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ابو بکر نے پیش کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امامت کرائی عمر کو امامت نہیں کرائی اپنی زندگی میں جو سترہ نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے مجھد نبی میں امامت کی اس سے کس نے کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہرحال یہ نے ان کا نام ہی لیے تھے کہ فوراں اٹھ کے کھڑے ہو گئے عمر رضی اللہ عنہ اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھایا اور بیعت کر لی یہ بیعت کرنا تھا کہ سارے لوگ ٹوٹ کر کے بیعت کرنے لگے بس اس میں پرابلم کیا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو قریبی لوگ تھے جو وہاں تجہید و تکفین میں بیدی تھے ان میں سے کوئی یہاں موجود نہیں تھا خاص کر دو لوگ اس کے پہلے میں آپ کو بتایا ہوں کہ حضرت ابباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی یہ بات رکھی تھی کہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا اس کی پوری تفصیل آپ سے بیان کی یہ دونوں بھی وہاں پر موجود نہیں تھے جب کہاں خلیفہ بن لیا گیا بنا دیا لوگوں نے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پورے مدینہ ٹوٹ پڑے بیعت ہونے لگی اب جا کر کے یہ اقتلعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت ابباس کو ملی انہوں نے دونوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ناراضگی کا اظہار اس معنی میں کیا کہ کم سے کم ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ ہم کو مشورے میں شامل کرتے ہیں ہم کو اچھا یہ جس وقت تھنگامے میں پہنچے کیونکہ اس کو بھی سمجھ لیں کہ آخر اتنی دیر بلا لیا جاتا دونوں کو تو کیا پرابلم تھی کوئی بہت زیادہ سیکڑوں میل کا فاصلہ نہیں تھا زیادہ زیادہ واکنگ ڈسٹنس پر آدھا گھنٹے کا معاملہ تھا تو نہ بلانے کی وجہ کیا تھی کہ یہ جب حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جب پہنچے جہاں پر جس جگہ پر یہ ڈسکس ہو رہا تھا تو اس وقت آل لیڈی تمام باتیں ڈسکس ہو چکی تھی اگر ان کو مزید آدھا گھنٹہ اور چھوڑا جاتا کہ آپ لوگ خاموش رہے ہیں ان کو بھی بلا لیا جائے تو یہاں پر معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا تو یہ جب پہنچے تب ہی آل لیڈی وہاں پر بحثیں ہو کر کے خلیفہ کا تقریباً انتخاب اپنے طور پر کر لیا گیا تھا لہذا اس وقت ان کو بلانے کا جو ہے وہ وقت نہیں تھا اور پھر جب اور دوسری چیز جس کو شیعہ حضرات نہیں کہتے سوال یہ ہے کہ پورا مدینہ اکٹھا تھا یہ بات دوسروں کو بھی کہنی چاہیے تھی نا کہ بھئی آپ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کم سے کم علی اور اب باز کو بھی بلا لو بات سمجھیں باری سمجھنے کی کوشش کریں سارے مسلمان جمع ہیں اور گرچہ اس کے بوجود بھی بلانا عبدال تھا بلانا چاہیے تھا لیکن کسی ایک آدمی نے یہ آواز وہاں اگر اٹھا دی ہوتی تو معاملہ فوراں کیا ہوتا بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے تھوڑی در رکو ان دونوں کو بھی بلا لو تو نہ یہاں سے آواز اٹھی اور نہ ان کے پاس دونوں کے پاس موقع تھا یہ دو بنیادی وجہ تھی کہ ان کو بلایا نہیں گیا بلانا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر وہ ناراض رہے اور انہوں نے بیعت نہیں کی فاطمہ رضی اللہ عنہ انہا اب یہ دوسرا معاملہ چھڑا ہوں جب یہ نبی قیمتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ سب سے پہلے مسئلہ ہوا کہ آپ کی جو پروپرٹی ہے وہ تقسیم ہو یا نہیں ہو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سارے غلام کو آپ نے آپ نے اپنی وفات سے پہلے سب کو کیا کر دیا تھا آزاد کر دیا تھا کیش کچھ بھی نہیں تھا ایک پیسے بھی کیش نہیں تھے حالانکہ اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مدینہ ہیں دو دن پہلے کی بات تھی جو آپ کے پاس گھر میں سونے کی کڑلا تھا جو آپ نے کیا کر دیا صدقہ دے دیا تو کیش نام کی کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں تھی جو کچھ تھا وہ سامان تھا سامان میں ایک بڑا سامان جو ہے وہ زمین تھی تو سب سے پہلی زمین تو وہ تھی جس میں تمام بیویاں رہتی تھی جو ایک ایک گھر تھا سب کا تو یہ گھر نبی کی نبی کی وراثت پر تھا ہی نہیں کیونکہ نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم بناتے جاتے تھے اور اس بیوی کو گفت کرتے جاتے تھے لہذا اس پر بحث نہیں اٹھی اس گھر کے بارے میں بحث نہیں اٹھی کہ یہ اللہ کے رسول کی پروپرٹی ہے حضرت فاطمہ نے ان زمینوں کے بارے میں جو تین زمینیں بنیادی طور پر تھی ایک تو بنون عزیر کے علاقے میں ایک زمین تھی اور دوسری زمین خیبر میں تھی اور تیسری زمین فدق کا ایک بہت بڑا باغ تھا ان تینوں زمین ایک ٹھک ٹھاک تھی یعنی اس میں اتنی تھی کہ خیبر کی زمین میں جو پیدا ہوتا تھا وہ اتنا پیدا ہوتا تھا کہ ساری بیویوں کے سال بھر کا غلہ اس سے نکل آتا تھا اس میں دیکھو جور دے دی جاتی تھی اور بڑی مقدار میں دی جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایک تین کیا ہیں یہ تینوں پروپرٹیاں جو ہیں یہ کیا ہیں تو ہمارے آہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ تینوں پروپرٹی نبی کے استعمال کے لئے تھی نبی کی نہیں تھی اللہ نے نبی کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی کہ آپ اس کی تینوں پروپرٹی کی جو کچھ بھی چیزیں ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے رسول تھوڑی مقدار میں استعمال کرتے تو بھکیا سب غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا تو ان کا ہے حضرت فاطمہ اور حضرت عباس یہی دونوں اصل میں مستحق تھے اگر وراست تقسیم کی جاتی تو ایک بٹے آٹھ بیویوں کا تھا جو ساری بیویوں بات لیتی اور ایک بٹا آٹھ بندنے کے بعد یعنی گویا کی ساڑھے بارہ روپے سو میں سے نکلنے کے بعد جو ساڑھے ستاسی روپے بچتے اس میں ساڑھے ستاسی میں گویا کی ساڑھے ستاسی میں کہنے کے بجائے سو میں پچاس فاطمہ کا تھا ایک ہی بیٹی حیات تھی اور بکیا بیویوں کو دینے کے بعد جو کچھ بچتا وہ سارے کے سارے کون تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس پروپرٹی کے مالک تھے تو گویا تین ہی آتمی کو پروپرٹی جا سکتی تھی بیویوں کو ایک بٹے آٹھ میں اور آدھا حضرت فاطمہ کو اور ان دونوں کے بٹنے کے بعد جو بچتا وہ کس کو چلا جاتا حضور کے چاہ جان کو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ آئیں آ کر کہ ابو بکر کے پاس اپلیکیشن ڈالی کہ ہماری پروپرٹی ہمارے باپ کی آپ تخصیم کریں تو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروپرٹی نہیں اس میں حضرت عائشہ بھی شامل تھی بعض روایت میں حالانکہ لوگ فاطمہ فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں بخاری میں عائشہ کا بھی ذکر ہے غالباً بھئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے نا تو اگر پارشلٹی کی بات ہوتی کہ نظام انہوں نے فاطمہ کو نہیں دیا سوال یہ بیٹی بھی تو محروم ہو رہی ہے اور ایک روایت میں حفظہ کا بھی ذکر آتا ہے تو کم سے کم یہ تین لوگ اور پلس حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ چار لوگ جو ہے یہ دونوں مل کر آئے ہیں لہذا ان کا ذکر بار بار ہوتا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اور عباس کا یہ بیویوں کا بیٹ میں کیا ہوتا ہے دب جاتا ہے بہرحال حضرت عباس صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت کلئر پالیسی بتائی کساب یہ نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئی ناراض ہونے کے بعد اپنے گھر چلی گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ فاطمہ ناراض ہو گئی ہیں اب ان کو بڑی الجھن شروع ہی کہ میں نے یہ جو کیا تو حیط و شریعت کے مطابق لیکن کہ اگر فاطمہ ناراض ہو گئی تو میرا معاملہ جو بڑا خراب ہو جائے گا حضور کی سب سے چہتی بیٹی ہیں تو بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جہا کر کے ان کے گھر پہ دھرنا دے دیا کہ جب تک فاطمہ خوش نہیں ہوں گے میں تمہارے دروازے سے ٹلوں گئی نہیں خیر اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نبو بکر سے کہا کہ آپ نے جو کیا ٹھیک کیا بعض لوگ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں کیونکہ اس کے بعد جب حضرت عمر کی خلافت آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو چھے مہینے کے بعد دنیا سے چلی گئی اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نبو بچے اور ابباز بچے ان دونوں نے حضرت عمر کے زمانے میں پھر اپلیکیشن ڈالی کیا؟ کساب وہ پروپرٹی تقسیم ہونی چاہیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبو نے کہا کہ وہ ہمارے سامنے مسیل ہے کیس کی اب ابو بکر نے جو فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ ہے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہے چلو حضرت عثمان کے سامنے کوئی معاملہ نہیں سوال یہ ہے کہ اگر یہ صحیح تھا اور جیسا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہم بلدہ ان لوگوں نے ظلم کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے جب مالک کل ہو گئے خلیفہ بن گئے تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنی جو پروپرٹی دعوی اب تک چلنا تو پروپرٹی نکال لے تھے پتہ جلا حضرت علی بھی اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ ابو بکر کا فیصلہ ہی صحیح فیصلہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑے دن نہیں ٹھیک تھاک ٹائم انہوں نے جو ہے وہ خلافت کی اور اس مسئلے کو انہوں نے کبھی نہیں چھڑا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل بھی ٹھک گیا اور یہ اتمنان ہو گیا اللہ عنہ کے پاس کیا چیزیں تھیں وہ بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ عنہ رسول اللہ عنہ کو سواری بہت پسند تھی نبی کریم صلی اللہ عنہ کی افات کے وقت نبی کریم صلی اللہ عنہ پاس سات گھوڑے تھے کتنے گھوڑے تھے سات گھوڑے تھے اور ایک خچر تھا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پانچ خچر تھے تو سات گھوڑے ہو گئے پانچ خچر ہو گئے اور تین گذے تھے سواری آپ گذے پر بھی کرتے تھے زیادہ سواری آپ کس پر کرتے تھے گھوڑے پر کرتے تھے لیکن ایک دلدل تھا جو ایک دم سفید کلر کا تھا جس کو باہت شاہ نے گفت کیا تھا اس کو اس پر بھی نبی کندعظم سواری کرتے تھے تین اونٹ تھے آپ کے پاس یہ سب سواری کے زمنے میں ہیں تو گھوڑے پانچ ہو گئے گھوڑے سات ہو گئے پانچ خچر تین گذے اور تین اونٹ یہ آپ کی گویا کی سواریوں میں سے تھا بکریاں نبی کرنے کے پاس جس وقت آپ کی افاتحی تقریباً سو بکریاں تھیں آپ بکریاں کے پالنے کو پسند بھی کرتے تھے اور لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ اگر بکری میں اللہ نے برکت دی ہے اور آپ بکری کی تجارت بھی کریں اور بکری کو پالیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سو بکریاں تھیں جب کبھی سو سے زیادہ ہو جاتی تھی بکریاں تو بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ سو والی سے زیادہ والی کو زفا کرتے تھے پھر سو ہی رکھتے تھے تو سو تقریباً مینٹین رہتی تھی لیکن یہ ساری کی ساری کیفیت سن چھے ہجری کے بعد کی یہ پہلے دن سے ایسا معاملہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا جو دوسری جو پراپرٹی ہاں تھی وہ تلوار تھی اور وہ تلوار تقریباً نو تھی آپ کے پاس نو تلواریں اور ذرہ آپ کے پاس ساتھ تھی اس کے بعد کمانے کمان جانتے ہیں جس سے تیر چلاتے ہیں کمانے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاس چھے تھی اور جس میں تیر رکھا جاتا ہے تیر رکھنے کے لیے وہ آپ کے پاس ایک تھا جس کو جعبہ کہتے ہیں ترس ایک چیز ہے جس کو نیزے کی طرح کوئی چیز ہوتی ہے غالباً اس میں لکھا ہے یعنی سپرد میں اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ کس چیز کی طرف یہ چاہ رہا ہے عربی میں میں تلاش نہیں کر پایا ہے یہ لفظ کیا ہے انشاءاللہ اگر میں راگت بتائیں گے بعد میں نبی کرنے دارے پاس نیزے تھے دو تھے نیزہ آپ جانتے ہیں جیسے پھیک کر مارا جاتا ہے اس کے بعد چھوٹا نیزہ بھی تھا اور خود تھا دو قسم کے تھے چھوٹے اور بڑے دونوں تھے آپ کے پاس جس کو سر پہ پینا جاتا تھا جنگ کے وقت میں نبی کرنے دارے پاس جنگ کی جو کرتے تھے وہ تین تھے جو بات اور ایک جھنڈہ آپ کے پاس بہت بڑا تھا جس کا رنگ سیاہ تھا چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں بھی تھی چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں سے مراب وہ نہیں جو آپ چھوٹی چھوٹی لگاتے وہ نہیں ہے ایک بڑا جھنڈہ ہوتا تھا جو سب سے چیف آف آرمی کی علامت ہوتا تھا پہلے بات جھنڈے کے بارے میں ایک بانتا لیں اسلام میں جھنڈے جھنڈہ صرف اور صرف علامت ہے جنگ کی بکیا گھر میں جھنڈہ لگانا جھنڈہ مسجد میں لگانا ایسا کوئی کونسپٹ اسلام کا ہے نہیں ہے جھنڈے کو سلام مارنا یا نیشنل جھنڈہ ہونا ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے جھنڈہ جو بھی تھا وہ آمن کی علامت تھا اور جنگ کے موقع پہ نکالا جاتا تھا تو عمومان ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس دو کلر کے جھنڈے تھے یا سیاہ تھے یا سفید تھے تو جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے کمانڈر ہوتے تھے ان کے جھنڈے الگ ہوتے تھے ان کی طرف یہ اشارہ ہے کہ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے جھنڈے تھے اور ایک جھنڈہ کون ہوتا تھا جو پورے کا کیا ہوتا تھا آرمی کا انچارج ہوتا تھا اور وہ جب لے کر فوج کو چلتا تھا تو وہ جھنڈہ وہ جھنڈہ ہی جنگ کے شروع کرنا جنگ کو بند کرنے کی علامت ہوتا تھا اگر وہ آرمی کا جو چیف ہوتا تھا جنگ کے موقع پہ اپنے جھنڈے کو ڈاؤن کر دے تو پیشے والے پورے اس بات کو سمجھ جاتے تھے کہ جنگ کو فوجاں سی سائر ہو گیا اور فوراں جنگ بند کر دینی چاہیے وہ سیاہ رنگ کا تھا برحال اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے جھنڈے تھے جو کمانڈر لوگ لے کے چل کے تھے نبی کے اندازوں کے پاس ایک چھوٹا سا خیمہ تھا اور ایک زیرہ تھی لکڑی کی کوئی چھڑی ٹائپ بھی چیف تھی بعض روایتوں میں کئی ایک کی ہے لیکن ایک بڑی مخصوص قسم کی تھی جس کے اندر نقش نگاری بنی ہوئی تھی نبی کے اندازوں کے پاس پیالے تھے پیالے شیشے کے بھی تھے پیالے لکڑی کے بھی تھے اور پیالے جو ہے وہ مٹی کے بھی تھے شیشے کا پیالہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے چمڑے کا ایک بہت بڑا پرانا ڈول تھا جس سے پانی نکالتے ہیں اچھا ایک پتھر کا پتھر کی کوئی چیز تھی جس میں کوئی چیز کیا کرتے تھے کٹتے وغیرہ تھے آپ نے دیکھا ہوگا پیٹ پر لات کر کے کبھی لوگ بھشتی لوگ پانی لیتے ہیں ایک بڑا پیالہ تھا ڈونگا ٹائپ کھلا ہوا تھا بڑا تھا اور نبی کے اندازہ ایک آئینہ تھا دو کہنچیاں تھیں میں سواک رکھتے تھے کنگی تھی جو ہاتھی کے دانت کی تھی کنگی جو تھی وہ ہاتھی کے دانت کی تھی ایک سرمے دانی تھی نبی کے اندازہ پاس اور ایک بہت بڑا پیالہ تھا ایک پیالہ چھوٹا تھا اور ایک بہت بڑا بہت بڑا پیالہ میں کبھی کبھی چیزیں مکس کر کے ستو اگرہ بنا کر کے پھر اس میں سے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا تھا ان چیزوں کے علاوہ بات روایتیں اور بھی آئیں ہیں چھوٹی چھوٹی گھر کے سامان کے جزیں بہرحال یہ اس سرور کائنات کی پوری پروپرٹی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی بستر کا ذکر تکیہ کا ذکر اس میں نہیں کیا گیا ہے لہذا ان سب کی مالک وہ لوگ تھی لہذا اس کا آپ سوچیں گے نا بستر کا تو ذکر ہی نہیں آیا بستر بیتا تکیہ بھی تھی تو بستر اور تکیہ جو حقیقت میں ہر گھر میں تھا اور اس ہر گھر میں جو بیبیاں تھی وہی کیا تھی اس کی مالک تھی ان چیزوں کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ ساری چیزیں بعض سب عورتوں نے مل کر کے کسی کو گفت کر دیا اور کچھ چیزیں خزانے میں رکھی گئی بعض صحابی آئے بعض نے کوئی چیز مانگ لی وہ دے دی گئی تو تم سب لوگوں نے مل کر کے جو ہے نا ان کو تقسیم کیا اور کچھ چیزیں جو تھی وہ خزانے میں رکھی گئی وہ جو خزانے میں رکھی گئی وہ آج تک کہیں 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 محفوظ ہیں وہ سات آٹھ چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں اس میں سے زیادہ تر جو بڑا حصہ موجود ہے وہ ترکی میں موجود ہے ہاتھ تو نہیں لگانے دیتے ہیں وہ اور وہ اس کو ائر ٹائٹ تین تین یا چار چار شیشوں سے کور ہے وہ تو اس میں کیمیکل بھی ڈالا ہوا ہے کہ تاکہ وہ چیزیں خراب نہیں ہوں اور نبی قیمتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے وغیرہ ہیں تو اس میں کپڑے شامل نہیں ہیں نبی قیمتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کپڑے بھی تھے وہ بھی تین یا چار عدد کرتے تھے اور بقیہ جو ہے شال ہیں ایسی چیزیں بھی موجود تھیں بہلال یہ نبی قیمتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل پروپٹی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے یہ بتا کر کے گئے جیسا آپ نے کہا تھا کہ کن فی الدنیا کان کا غریب کہ لوگوں اس دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی آدمی زندگی گزارتا ہے تو اتنا ہی وہ تین پروپٹی آپ کا بتا ہے اتنا میں ہی اتنا جتنا زیادہ چھوڑ کے جاتے ہیں اتنا زیادہ لکھلا ہے سمجھے نبی قیمتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے لیکن یہ رہنمائی فرمائی کہ کہ آپ لوگ کیونکہ حضور کے ایمان کی کیفیت الگ ہے صحابہ کی اس سے الگ ہے ہماری تو کسی اس میں ہی نہیں ہے لیکن آپ نے ہمارے لئے یہ رہنمائی فرمائی کیونکہ انسان مزاجن جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہمارے بیوی بچے سے ٹلنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ بچوں کو اس حال میں نہیں چھوڑو کہ بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں ایک یہ اصول بدعان فرمایا اور دوسرا یہ کہ لوگوں اپنی پراپرٹی کو اتنا نہیں دے دو وقف کر دو اللہ کے راستے میں کہ تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہارے ورثہ گالی دیں لہذا اس کے لئے آپ نے یہ نہیں چھوڑا یہ نہیں کہا صرف ترقی بلکہ اس کے لئے ایک اصول بیان کر دیا کہ ون تھرڈ سے زیادہ آپ کر ہی نہیں سکتے یعنی اگر کوئی آدمی اپنی پراپرٹی کو اللہ کے راستے میں دینا بھی چاہتا ہے تو زندگی میں تو کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مرنے کے وقت پہ وہ زیادہ سے زیادہ ون تھرڈ کی ہی کر سکتا ہے مساوقات لوگ ہوتے ہیں کہ اب تو میں مر رہا ہوں لڑکے بھی بدماش قسم کے ہیں چھوڑا ان کو کیوں جانا محجد میں چلا جائے محجد میں جاتی نہیں ہو ون تھرڈ کے کے زیادہ سے جتنی بھی زیادہ چیزیں ہیں کوئی نہیں جانتی بعض لوگ اور بھی ایک حرکتیں کرتے ہیں پیپر میں بھی دے دیتے ہیں کہ اب میں فلاں لڑکے کو آگ کرتا ہوں آگ کرتا ہوں آقوا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کیونکہ نہ لڑکہ آپ نے بنایا ہے اور نہ لڑکے کو آپ اپنے لشتے خارج کر سکتے ہیں جو اولاد پیدا ہو جاتی ہے وہ ہماری ہر حال میں ہوتی ہے آپ اس کو نکالنا چاہیں اپنے لشتے نکال نہیں سکتے اب یہ آج اسمس اکایت ہے نا کہ بعض لوگ شادی کے بعد عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو شوہر کے طرف نام میں منصوب کر دیتی ہیں کرشنٹی میں تو بہت زیادہ ہے حتیٰ کی پاسپورٹ میں باقیدہ اپلیکیشن دے کر کے نام بدلا جاتا ہے ایک دم غلط طریقہ ہے جس کی لڑکی ہے اسی کا نام قیامت تک رہنا چاہیے یہ جو بیٹ میں لڑکی زیادہ ایڈوانس ہو جاتی ہیں تو اپنے شوہر کا نام جوڑ دیتی ہیں ایک دم شرعی اور اسلامی کلچر کے ایک دم خلاف ہے اسلامی کلچر فاطمہ رضی اللہ تعالی فاطمہ ہی رہی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شادی کے بعد بھی فاطمہ بنت محمد ہی رہی ایسا کوئی ہمارے پاس نہیں یہ کلچر جو ہے وہ باہر سے آیا ہوا کلچر ہے جس سے ہم متاثر ہیں بہرحال دونوں پالیسی اللہ کے رسول نے بیان کر دی کرنا ہے تو من تھڑ کریں لڑکوں کو اس حال میں اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر کے نہیں جائیں کہ لوگوں کے سامنے بھیک پھیلائیں بھیک مانگیں لیکن ان کے لئے اپنی آقبط نہیں خراب کریں یہ تیسری بات ہے اور آقبط کب خراب ہوگی جب ہم ان کی تیاری کے لئے کہ ان کی مالی حیثیت اچھی ہو جائے جب ہم تین چیزوں کو بھول جائیں تو سمجھ جاؤ کہ ہم ان کی بنا رہے ہیں اپنی بگاڑ رہے ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں اس کی بنانے کے لئے ہم فرائض کو چھوڑ رہے ہیں نمبر ون ان کی بنانے کے لئے ہم حرام کی تمیز ختم کر دے رہے ہیں ان کو بنانے کے لئے ہم حقوق لوگوں کے مار رہے ہیں یہ تین چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو ان کے نام تو پلوٹ بن رہے ہیں لیکن بھئی تمہارا پلوٹ وہاں سے کٹ رہا ہے لہذا ایسا نہیں کریں یہ باتیں تھی وہ ہم درس قرآن شروع کریں گے تو سب سے پہلے جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے کیونکہ آپ لوگوں کا تقادہ ہے کہ ترطیب سے کیا جائے ہم ترطیب سے کریں گے دندگی رہی تو جتنے دن میں مکمل ہو اندازہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا سفر رہتا ہے ہم پانچ را لگ جائیں گے تو ہم ایک ایک ترطیب سے کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ہر درس اپنی جگہ ایک تقریر رہے تاکہ اگر کوئی اس کے آگے پیچھے نہ سنے تو بھی جو ہے وہ تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے بارے میں کل بات کریں گے انشاءاللہ اور ایک دو تقریر قرآن کریم پر کریں گے اس کے بعد عوض باللہ سے شروع کریں گے اور پھر انشاءاللہ زندگی جتنے دن رہی بات ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق